سرونگ ویڈ انڈیا ایکس ڈوٹ کوم پہ جو ٹرینڈ وائرل چڑھ رہے ہیں آخر انڈیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے اپنے خلاف استعمال ہونے والے ٹرینڈ کو اپنی طاقت بنا لیا اور دنیا کو ایک بہت بڑا سپرائز دیا ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بھیکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں بلکہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں دوبائی کی بات کریں تو یہ لوگ ویزا لگوا کے وہاں پر بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں ملک کے اوپر بات آتی ہے ملک کی عزت کے اوپر بات آتی ہے اور اخباروں میں نیشنل انٹرنیشنل یہ چھپتا ہے کہ پاکستانی پوری دنیا میں بھیک مانگتے ہیں جہین دوستو بھارت کو بدنام کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم یکس یعنی ٹویٹر پر بھارت کے خلاب what's wrong with انڈیا ٹرینڈ چلانے والے پسچیمی میڈیا کو لینے کے دینے پڑے ہے بھارت میں ہونے والے کچھ گلت کامی لوگوں کو دکھا کر بھارت کو بدنام کرنے کا شڑی انترہ کرنے والے اب موہ چھپا کر بیٹے ہیں موہ چھپا کرنے والے پڑے ہیں موہ چھپا کرنے والے پڑے ہیں اپنے والے پڑے ہیں بھارت یہ ہے کہ what's wrong with انڈیا کو انڈیا نے اس طرح سے استعمال کیا کہ وہی ٹرین چلایا اور نیچے امریکہ کو اس کی اصلاحیت دکھائے دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اگر کسی ملک میں ریکارڈ کیے جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیکھیں بھارت دنیا کا ایک ماترہ ایسا دیش ہے جہاں اگر بھارت میں کچھ غلط ہوتا ہے تو دنیا اس کو ٹرینڈ میں چلاتی ہے لیکن اگر یہی بات پسچیمی دیش یا تو انے کوئی دیشوں میں ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی دراصل بھارت کی چھبی ملین کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی پورانی ویڈیو دوبارہ سے ٹرینڈ میں چلا رہے تھے جیسے کی بھارت میں ہونے والی گندگی گریبی رستے پر ہونے والے ایکسیڈنٹ خاص کر جھارکنڈ میں ویدیشی محلہ پر ہوا بلاتکار کو لے کر کافی ٹرینڈ چل رہے تھے اور پسچیمی میڈیا بھارت کی مزے لے رہی تھی ویشیش روپ سے جھارکنڈ میں ایک سپینش پریعتک کے ساتھ ساموہیک بلاتکار کے بعد ویدیشو دوارہ بھارت کو نکاراتمک روپ سے چتریت کرنے کی کوشش کرنے کے بعد یہی ہی ہیسٹیگ آن لائن ٹرین کرنے لگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتیوں نے بھی اسی کیپشن کے ساتھ پوسٹ ساجہ کیے لیکن ویانگاتمک موڑ کے ساتھ بھارتیوں پر کرتا ہونے دیش کی شکتیوں اور اوپلوڑیوں کے ساتھ ساتھ کئی کشتروں میں پرگتی پر پرکاش ڈال کر نکاراتمک کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ ایزرائیل بھی بھارت کے ساتھ ٹرینڈ کر آتا بات یہ ہے کہ ورس ٹرونگ ویڈ انڈیا کو انڈینز نے اس طرح سے استعمال کیا کہ اوپر وہی ٹرینڈ چلایا اور نیچے امریکہ کو اس کی صلیت دکھائے دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اگر کسی ملک میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو وہ ہے امریکہ سب سے زیادہ اور یہ وہی امریکہ ہے جو اپنے ٹوریسٹ جو بھارت آئے تھے ان کو خاص طور پر جب ویمن تھی ان کو بول رہے تھے یہ پچھلے سال کی خبر تھی کہ بھئی آپ نا انڈیا کو وزٹ نہ کریں یہ مہیلاؤں کے لیے سیو نہیں ہے اور جو جا رہا ہے وہ اپنے ذمہ پر جائے گا اور یہ وہ کشمیر میں آ رہے تھے یہ وہ امریکہ ہے جس میں خود جو ہے ویمن کی سیکیورٹی زیرو پرسنٹ ہے سب سے زیادہ ریپ وہاں پر کیا جاتا ہے چائلڈ ابیوز سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتا ہے انجسٹس اور یہ جو اسلاح کیونکہ وہاں پر ہر گھر میں ہوتا ہے کل کی خبر ہے شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی ایک سترہ سال کی جو بچی ہے اس نے اپنے گران پررنٹس کو جی ان کا مرڈر کر دیا جس پور فن تو اس طرح کی چیزیں کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے تو اپنی چیزیں ہیں اپنے اندر ہی دبا لیتا ہے اور انڈیا کے خلاف ریسزم کرنا تو یہ شروع سے انگریزوں کا آپ کا پتہ آدم ہے یہ بھی بولا گیا کہ انڈیا جس طرح سے ترقی کر رہا ان کنٹری سے حضم بھی نہیں ہو رہا ہی جو بھی طبقہ ہے چاہے وہ غریب ہے میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے یا امیر طبقہ ہے پاکستان میں پچھلے تین چار سالوں سے حسوسی طور پر لاسٹ یئر سے جو سچویشن چل رہی ہے مہنگائی کی انفلیشن کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم وہی ہے اور مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یہ بیسیکلی یہ سٹانس ہے ایک بندہ اگر بہینے کا پچاس ہزار کم آتا تھا اور اس کے ایک سپینڈیچورز وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں یعنی ٹو ٹائمز گریٹر ہیں تو جب اس نے تو زندگی کو سسٹم کو چلانے ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانے ہیں اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ رکھنے ہیں دوائی بھی کھلانی ہیں بقی ذریعات بھی کچھ سے پوری کرنی ہیں لیکن بیسیک چیز بھی یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ یہ کام ہوتا ہے کچھ ایمیج خراب کرنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں پر بہارتی ہوگو تو ایسا کبھی بھی نہیں چاہیے انہوں نے اسی ٹرینڈ کو طاقت بنا اور انہی کے نیچے لکھے رہے ہیں تاکہ یہ وہ پڑھے اور ان کو آئینا تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لے گئی تو انڈیا نے واقعی بڑی ترقی کی ہے لیکن کہتے ہیں نا بات انہی ہی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے اور ویسے تک دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن یاد وہ ہی رہ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ بڑا کر کے دکھا دنیا میں کتنے میلینئر بیلینئر ہیں کہ آپ کو ان کے نام یاد نہیں آپ کو وہی میلینئر بیلینئر یاد ہوگا جو ہمانیٹی کے لیے کام کرتا ہوگا تو یہ تو ایک فیئر ٹرینڈ کی بات ہے لیکن انڈیا نے اس کو جس طرح سے ریورس کیا ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا انڈیا میں مسئلے ہیں ہم بھی روڈ شو میں کہتے ہیں بہت سے مسئلے ہیں لیکن مسئلوں کے ساتھ اس ملک کے اندر کام بھی ہو رہے ہیں اب وہ کیوں نہیں دکھا رہے آپ مسئلے تو بتاتے ہیں لیکن مسئلے کس ملک میں نہیں ہیں مسئلے کس گھر میں نہیں ہیں ایک ہمارے کام کرنے میں ہوں اس میں اتنے زیادہ شہر ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہر انسان کو بچا بنا سے طرح تھرہ ترہا ہے ایک سو چالیس کروڑ عوام کا ملک ہے تو ایک سو چالیس کروڑ پرسنالٹی واع ایجزسٹ کرتی ہیں اب ہر پرسنالٹی کو اگر موڈی صاحب خوش کردیں گے تو یہ سب سے بڑا جونٹ ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہاں پر کچھ ایسا سسکم ہے کہ چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے میڈیا فری ہے لوگ شیل کرتے ہیں کچھ بھی انڈیا کے اندروں میں کچھ ایسا ہو جاتا تو انڈیا کو باہر سے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی سپورٹ کر لیتے ہیں لیکن جہاں پر worse wrong with ڈینڈیا ہے یہ واقعی ریسزم ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے کیونکہ انگریز یا یورپ یا امریکہ اس وقت ان کو انڈیا ایک بہت بڑا ٹارگٹ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو کرپیا لائک اور کمنٹ کیجئے